اسلام نیکو میڈیئر فرنڈز ویلکم تو سامنیز لائف چینل فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ بیپ پائے کے ٹیسٹی سے ایک ریسپی کو شیئر کرنے جارے جو کہ بنانے میں بہت ہی ایزی ہے تو جس کے لیے میں نے دو میڈیئم سائز کے پیاس لیے ان کو میں نے کر لیا ہے باریک چوپ اور آئل ڈال کے میں نے رکھ دیا ہے ایک پریشر گوکر میں تو اب میں اس کو کرتی ہوں گولڈن کلر آنے تک فرائی گولڈن سا کلر آ چکا ہے پیاس کا تو اب اس کے اندر میں لسن ادرک اور ہری میچ ہے جو کہ میں نے چوب کی تھی میرے پاس مینویل چوپر ہے تو اس سے یہ کہ ایزی کام ہو جاتا ہے تو اب میں اس کو ایک سے دو منٹ کرتی ہوں فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر سپائسیز جائیں گے جس میں گرم مسالہ نمک سرک مچ کا پاورڈر ہے اور دھنیا پاورڈر ہے اور ہلدی ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اس کے در کھڑے مسالے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس میں بڑی الائچی اور دالچینی کی جو سٹکس ہوتی ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ایڈنی کر رہی پہلے میں کر دیتی ہوں بٹا آج میں نہیں کر رہی میں نے پیسے ہوئے یوز کی ہیں تو یہ میرے پاس ایک بڑے سائز کا ٹماتر تھا جس کو میں نے کر لیا چوپ تو چوپر کی وجہ سے مجھے پڑی ہیلپ مل رہا کی ہے میں جلی جلی کام کر لیتی ہوں مل رہا کی ہے تو اب میں اس کو تین سے کار منٹ بھونٹی ہوں پھر مسالے کو میں نے یہاں پہ بھون لیا تو اب میں اس کے اندر پائے ایڈ کرتی ہوں تو ان کو میں نے کر دیا ایڈ اب ان کو میں چار سے پانیو نٹ اچھے سے بھونتی ہوں چار سے پانیو نٹ میں نے پائوں کو بھون لیا اب یہ میرے پاس یوگرٹ ہے جو کہ میں سٹنگر کر رہی ہوں یہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی اس کے اندر میں نے ہری میرچ کوٹ کے ایڈ کی ہوئی تھی تو جب پڑی ہوتی ہے تو میں پھر اور نہیں منگواتی جو چیزیں میں بھی یوز کر سکتی ہوں ایسے ہی کر لیتی ہوں زیادہ نہیں کرتی تو کیونکہ رزک بیسٹ کرنے سے رزک گھٹ جاتا ہے تو اب میں نے اس کے اندر کو یوگرٹ ایڈ کی ہے آدھی پیالی تو اچھی طرح اس کو پھینٹ کی کی ہے تو اب میں اس کو اگین تین سے چار منٹ بھونتی ہوں پائوں کو میں نے بھون لیا ہے اگین یوگرٹ ڈال کے اب میں اس کے اندر پانی ایڈ کر لی پانی یہاں پر میں نے پانچ گلاس ایڈ کی ہے تو اب میں اس کو کور کرتی ہوں پھینٹ کو بند کرتی ہوں جب اس کی ویسل بجے گی تو اس کو میں 45 منٹ کا ٹائم لگاؤں گی کیونکہ فریش پائیں اگر فریج کی ہوں تو ایک گھنٹہ لے جاتے ہیں یا ایک گھنٹے سے اوپر بھی 10 منٹ لگانے پڑ جاتے ہیں تو یہ فریش ہیں تو اب میں جیسے اس کی ویسل بجے گی تو اس کو 45 منٹ کا ٹائم لگاؤں گی اور جو پکیا اس کی لوک آتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیک بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹی سے پائیں پکے ریڈی ہو چکے ہیں تو میں نے ان کو ٹیسٹ کیا ہے اور آپ کھانا کھانے لگے ہیں تو یہ واقعی بہت ہی مزے کے بنے ہیں فرنڈز آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا میری ریسپی کو دیکھیں اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کے بیپ پائے کی یہ والی ریسپی کس طرح کی بنی ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن اون کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو اسی کے ساتھ رکھیں اپنا بہت سا کیال ماشاءاللہ 28 والا روزہ ہے تو اللہ پاک سب کے روزے سب کے عبادتیں قبول و منظور فرمائیں آمین اور آج عبادت کی بھی رات ہے تو اللہ پاک تفیق دیں سب کو عبادت کرنے کی نماز پڑھنے کی روزہ رکھنے کی تو اسی اچھی سی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں سامناز لائف چینل کو دیں اجازت اپنے نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ